بسم اللہ الرحمن الرحیم سرجری وان یعنی جنرل سرجری میں پاس پیپر کچھ ہیں ان کی امیٹرک بتانے لگا ہوں جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑا وہ اٹ لیسٹ ان ٹاپکس کو لازمی کر لیجے گا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کوشش کروں گا کہ آپ کو پک ہو جائے کیونکہ ایک پیس تھی تو میں نے کہا جائے ابھی میرے پاس ٹائم بیتنا ہے ریڈیالوجی کی میں نے ساری ویڈیوز بنا کے چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھ لینا آپ کو کافی آئیڈیا ہو جائے گا سپیڈ جیز کر کے الٹرہ ساؤنڈ، ایکس رے، سیٹی، میموگرافی، ایم آر آئی اور نیوکلل میڈیسن ان کے اندر سے ہی ریڈیالوجی کا کوئسٹن آنا اس سے باہر کوئسٹن نہیں آنا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کوئسٹن کس طرح آئے ہوئے ہیں الٹرہ ساؤنڈ سب سے پہلے جانا وہ فسٹ ٹائن انویسٹیگیشن بہت سے کیسز کے اندر ہوتی ہے جو کہ ایزیلی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک چالی سالہ فیمل آئی ہے جانڈس کے ساتھ الانگ وید پین اندی رائٹ ہائپو کونٹریم ٹھیک ہے یعنی یہ ہمارا امبلائکس ہے اپی گیسٹیم امبلائکس ہائپو گیسٹیم ٹھیک ہے یہ پیٹ کے نو ریجن ہو گیا اب بہت سے سٹوڈنٹ کو یہ ریجن ہی بھول جاتے ہیں تو یہ بڑی ایمپورٹنٹ باز ہے یہ رائٹ ہائپو کونٹریم ہے جہاں پہ ہمارے پاس لیور آ گیا لیفٹ ہائپو کونٹریم ہو گیا لمبر ہو گیا اور الیک فوسائیہ والی رائٹ اور لیفٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لیور والی جگہ پہ جائے نا اس کو ضرد ہے اب write down the first line imaging investigation of this diagnosis تو جاتے ساتھ ہی جو آپ انہیں کروانے گے ہیں وہ آپ کا ultra sound آئے گا تو یہ ultra sound سے ہمارے پاس یہ question آ گیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر imaging techniques میں ہمارے پاس ہپیٹو بیلری pathology کے اندر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب ہپیٹو بیلری وہ جتنا بیلری tree ہے سارا left and right ہپیٹک ڈکٹ ہو گیا common bile ڈکٹ ہو گیا پھر وہ bile ڈکٹ بن جاتا ہے نا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ultra soundography ایک ہمارے پاس ریڈیو آئیسوٹوپ سکیننگ مطلب ہم آئیسوٹوپ ڈالتے ہیں وہ جہاں جہاں جاتا ہے ہم اس کی imaging کر لیتے ہیں MRCP آپ نے سنو گا اور ERCP سنو گا مستی آپ نے جو surgery کی عوال لیتی ہیں تو MRCP ERCP کیا ہوتا ہے مطلب magnetic resonance colangio pancreatography ERCP مطلب endoscopic retrograde colangio pancreatography ٹھیک ہے اس کے abbreviation کبھی ایک بار پوچھ رہے تھے آپ کو ہونا چاہیے یہ ہمارا MRCP ERCP اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے جو ریڈیو آئیسوٹوپ سکیننگ ہو گیا اور ہمارے پاس ultra sound یہ آپ کر سکتے ہیں کی پوائنٹ آف ایمیجنگ ٹکنی میں ultra sound میں ہم نے کیا کرنا ہے جو بھی stone بغیرہ تو وہ دیکھ سکتے ہیں یا بھی کوئی بھی fluid ہے وہ ریڈیو آئیسوٹوپ میں ہم diameter of the duct ہو گیا کہیں پہ structure تو نہیں ہے وہ دیکھ سکتے ہیں مطلب کی پوائنٹ ہوں نے پوچھے ہوئے کہ کیا کیا ہمارے پاس ہو سکتے ہیں MRCP میں ہمارے پاس non-invasive technique اور اس کے لئے diagnostic اور CBT جو جتنے بھی stone ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ERCP میں endoscopy مطلب ہم نے دار کے therapeutic جو ہے وہ ہمارے پاس diagnostic اور indication of obstructive jaunders وہ ہم نے دیکھنا ہے تو یہ دو دو آپ نے لازمی لکھنے important ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہا ہے patient آگے peripheral ischemia کے ساتھ refer to ultrasonologist to get for doppler study اب وہ کہہ رہا ہے principal of doppler ultrason گیا ہوتا ہے اس میں کوئی مشکل بات مطلب doppler میں ہم نے اس کی پوری ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اس کے لئے ہم کہہ کرتے ہیں جب ہم مارتے ہیں ultrason تو یہ جہاں جہاں سے RBCs گزر رہے ہوتے ہیں ایک تو ان کی direction بتاتا ہے دوسرا ان کی speed بتاتا ہے تو یہی وہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس waves ultrason wave ہم moving object پر مارتے ہیں تو RBCs جو ہے وہ change اپنی کرتا frequency ultrason wave اس کی ہمارے پاس اس کی speed اور direction مل جاتی ہے اور یہ doppler گندر ہے advantage کیا ہے کوئی radiation نہیں ہوتی یہ مطلب اگر female pregnant بھی ہے اس کو کر سکتے ہیں inexpensive ہے ٹھیک زیادہ مہنکہ بھی نہیں یا گری مہرلے میں ultrason ہو جاتا ہے سوفٹ ہے سوپر ٹیشو میں resolution میں ہمارے پاس ہوتا ہے آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ easily performed ہوتا ہے first line investigation hypatical disease کے لئے کوئی مریض آگیا تو آپ اس کا سستہ دی ڈیس یہی کر سکتے ہیں ایکسیلٹ resolution breast thyroid کے لئے assist ہے اس کے لئے انٹرویٹیشنل انٹرویٹیشنل اگر some areas of expertise جو انٹرویٹیشنل اس کے کچھ ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بندہ ہونا چاہیے مشینری پوری ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے لئے جو ایمیج ریلیبی reviewed away from the patient ہو باقی بچے بروزنگ over the left lower chest ہے ٹھیک ہے تو left side lower side پہ chest ہے ٹھیک ہے تو اپنے سارے left side پہ feel ہوگا سپلین ہوگا دائیگنوسز کیا ہے وہ کہہ رہا ہے emergency میں road traffic accident میں سپلین ریپچر ہے ٹھیک وہ کہہ رہا ہے what is x-ray کیلئے نہ لے جا سکتے ہیں فورا نہ اس کو mrcp کیلئے نہ ercp کیلئے ultra rapid ہے non repeat painless کوئی درد نہیں اور portable machine ہے مدھر کھیند کے جہیں بھی machine کو لے چاہو لے جائیں ٹھیک strength of ultrasonography ہوگیا اور weakness ہم نے یہاں پہ discussion کر لی ہے advantage and disadvantage وہی same contrast study جو ہمارے پاس abdominal pathology کے لئے بیریم study جس کے اندر بیریم میل بیریم منیم ماز contrast enhanced CT scan IV urogram اور ہمارے پاس percutaneous trans hepatic colengiography پیٹی سی جی سے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس جو نہیں ہے تو IV urogram ہو گیا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس contrast enhanced CT کی سطح آپ نے contrast enhanced لگا دینا ہے پھر بیریم study ہے تو آپ نے جگہ پڑھا گئے بیریم سے ویلو کروا گئے بیریم IV urogram contrast and PTC trans hepatic colengiography مطلب جو آپ liver کے لئے وہ سارے کی ساری کرتے ہیں وہ بچوں والی بات advantage جس ERCP MRCP ہمارے پاس اور ہم نے یہاں پہ پڑھا دی radio isotope scanning اور ultrasonography یہ ہمارے پاس گال stone investigation of diagnosis میں ہم ultrason abdomen کر لیں گے گال stone کے لئے پھر یہاں پہ دیوریشن of 4 months کے اندر distension ہو گیا farmer آیا ہے دارک color اور clay class to جو جو فولنس of the right hypocondium ultrason کر بھالو یہ کہہ رہے ہیں comparison with other technique x-ray میں it cannot be used for imaging of the bone structure because ultrason has difficult in penetrating bone ہو گیا ٹھیک ہے ہم x-ray تاب کریں جب ہمارے پاس ultrason سے مزہ نہیں آرہا مطلب کیونکہ ultrason سے bone ایس نہیں ہوگی اگر intestinal میں کوئی gas ہے تو وہ ہمارے پاس pancreas اور aiota کو نہیں دکھا سکتی صحیح اس وجہ سے ہم CT ان کے لئے use کرنا پھر وہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس carcinoma of the ascophagus ہو گیا surgeon advice endoscopic ultrason graphie what is the uses of endoscopic ultrason وہ ہی ہے ہم نے جو اس کا cancer اس کی staging کرنی ہے اس کے mats دیکھ نہیں آیا کہ gastric and hepatic مل گئے نسی گھنے تو نہیں چلا گیا مایکرو lithiases وہاں پہ کوئی stron تو نہیں بانگ گیا وہ دیکھ تو therapeutic use کے لیے ہم لیم lymph اور super upper gie alien دیکھ لین پہ کچھ بھی مشکل نہیں آپ صرف structure کو دین میں record آگ advantage کے endoscopy ہمارے پاس یہ ہے detail anatomia میں بتا جائیں tumor کی paracist and foreign body biopsy drainage کر سکتے اچھا اب ہمارے پاس آجاتے next ہمارے پاس x-ray ہے اس کو conventional radiography بھی کہتے ہیں اس کا دوسرا نام آپ پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس complaining of the pain ہے شاپ کی پر پہن کرتا کہ یہ ہٹ ہو ہے سپیڈ وین کے ساتھ ایک گھنٹہ پہلے اب examination میں pulse اس کی یہ چال رہی ہے bp اس کا down چال رہا ہے cracking feeling crack آرہا کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس کی پس لیاں ٹوٹی ہوئی x-ray very simple posterior view x-ray x-ray c-t اور mri جو بچوں کی پتہ ہے اچھا comparing یا میموگرافی مطلب breast کے ساتھ ریلیٹی ہے ہمارے پاس female آئی ہے لنپ ہے اپر آوٹر کارڈرٹ یہ والا جہاں یہاں پہ کر کے ہمارے پاس بریسٹ کے اوپر ہے جب بھی بریسٹ کا ذکر ہے میموگرافی کے اوپر چلے رام سے ہسٹولوجیکل یہ آپ نے کہا کرنا ہے مطلب وہاں سے کچھ کٹھ نکالنا ہے اس کو مائکروسکوپ کے در دیکھنا ہے تو اس کے لئے ہم کور کٹ ہو گیا فائن نیڈل ایسپائریشن ہو گیا نیڈل ڈال گیا اس کے وہاں سے انسپائر کر دی تو کور کٹ ہے ٹرو کٹ اور فائن نیڈل ایسپائریشن تو یہ دو کٹ ہیں ٹھیک ہے کور کٹ بائیوپسی ٹھیک ہے اور ٹرو کٹ بائیوپسی ہے اور ہمارے پاس ہے فائن نیڈل ایسپائریشن سائٹالوجی یہ آپ کار لوگی تو آپ کے پاس آ جائے گا اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس ہے انسیجنل بائیوپسی ہو گیا ویج بائیوپسی اگر یاد رکھتے تھے گوڈ ان اوپ ٹھیک ہے یار فوکس آ رہا ہے اب یہ ریڈیولوجیکل انویسٹیگیشن میں کہہ رہا ہے ایفیکٹیٹ سائیڈ میں میموگرافی کرالو اپوزیٹ سائیڈ پہ آپ الٹرساؤنڈ اور میموگرافی دونوں کروالو داکہ اس میں پتہ جال جائے گا وہ تو نہیں ایفیکٹیڈ ہوئی ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ کون کون سا جینین والا پیتھو کے در بڑا ہوا ہے بریکا وان اور بریکا ٹو ہے کوئی مشکل بات ٹھیک ہے کونسل حرف ہے یوٹیلٹی انکانوینس شیئی مرس انڈرگو جس پروسیجر ہو گیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ کونسلنگ میں کیا کرنا ہے اس کو میموگرافی کے لیے کیوں کونسل کریں گے کس طرح کونسل کریں گے اسے بتانا کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہم آپ کے کینسر کو ارلی ڈیاغنوز کر لیں گے جلدی کیا رو جائے گی اب بات جاؤ گی ٹھیک ہے سکریننگ آف ملیگنٹ کنڈیشن میں بریسٹ کینسر ہوگا کولوریکٹل ہوگا سروائیکل کینسر ہوگا پیٹھو بلری کینسر کی ہم سکریننگ آرام سے کار سکتے ہیں ایموجنگ ویو میں ہمارے پاس ہیڈ ٹو ٹو ویو ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر انگلیٹڈ ویو ہوتا ہے جس کے اندر فرم سائیڈ ٹو سائیڈ سائیڈ ٹو سائیڈ اباب ڈاؤنورڈ یا پھر سائیڈ ٹو سائیڈ ویو اب یہاں پہ بغیرہ پینفل نہ پہینیت بریسٹ ہوگا ہے بریسٹ میں دیری سے سکن ڈیمپلنگ آگیا مطلب اب اس نے اگر نارمل بریسٹ کے پر کوئی ڈیمپل سا بن رہا ہے اندر کی طرف ریٹریکٹیڈ ہوگیا آلسو موبائل اپسی لیٹر لیپ نوڈ ہے تو مطلب کوئی نہ کوئی کینسرنگ ایجنٹ وہاں پہ ہے نا تو وہاں پہ پہ اب ڈوز آف ریڈییشن جو میموگرافی کے اندر زیرو پوائنٹ زیرو وان سی گائیڈ جو ہمارے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے زیرو پوائنٹ وان ٹھیک ہے یہ والی آپ نے بس یا جگنی ہے اب یہاں بھی ایڈمنٹیج کیا ہے بریسٹ میموگرافی ڈیفیکلٹ جب ہو ٹھیک ہے ینگ مومن میں کیونکہ ان کا بریسٹ بڑا ڈینس ہوتا ہے تو میموگرامہ ڈیفیکلٹ انٹرپریٹ ہوگا یوزفل ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب کہ الٹرہ سونوگرافی بریسٹ کی کن کیسز میں کروانی چاہتی ہے جو جو ینگ فیمیل ہوتی ہیں عموما جو دہات کی آتی ہیں فیمیل جو اگر آپ اکثر لیپارٹی سے پوچھے تو جو ینگ دہاتی وومن ہوتی ہیں انہوں کا بریسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ لمپی بمپی یوں کہہ لے کہ ہیوی ہوتا ہے تو وہ اہاں میموگرافی سے ویجولائز نہیں ہو پاتے چیز میں تو اس وجہ سے ہمیں اس بریسٹ کا الٹرہ سونوگرافی کروانا پڑتا ہے یا پھر ہم نے سسٹ کو کوئی سولیل ڈین سے ہم نے ڈسٹنگش کرنا ہے یا پھر لوکلائز ایمپال پیبل ایریا بریسٹ کی پیثالوجی میں تو اس کے اندر ہم نے کرنا ہے 36 year old female present 1cm لامن upper outer quarter میں چیز نلی پیرس ہے and does not have any family history یا بریسٹ کینسر there is no discharge number apart from الٹرہ سونوڈ آپ ہرائی بیسٹ بیچی روڈوری انویسٹیگیشن would you request ہو گیا ٹھیک ہے الٹرہ سونوڈ کے لئے آپ کیا کروا سکتے آپ میموگرافی کروا سکتے سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے واقعی وغیرہ سٹیپ آم میموگرافی سب سے پہلے آپ نا ایک ہمارے پاس الٹرہ سینسٹی فیلم ہوتی ہے سافٹ اسیو ریڈیوگراف اس کا ہم کر لیتی ہیں ریزن فار بینگ سی پر اسی جر زیرو پوائنٹ مان سی گئے جو ہے نا وہ ہمارے پاس گیتے ہیں مائیگروس کب سی ای بھی ہے ہمارے پاس ریکویسٹ فار انویسٹیگیشن اگر پیشنٹ واز ٹونٹی یئر اولڈ ٹھیک ہے نو ریزن بیکاز میموگرافی جو ہے نا اگر بیچ سال کی یہ تو جی آر اے وائے گری بس یہ یاد رکھ لو بس اور زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو نا ایک پروسیجن دکھاتا ہوں میموگرافی کا ٹھیک ہے اس کے اندر جس میں وہ ایک ریڈییشن وازی سلٹ کے اوپر جو نا وہ لگا کے گریسٹ کو یہ دیکھو ٹھیک ہے اس طرح کی ایک سلٹ ہوتی ہے ٹھیک اس کے اوپر جو نا فی میل کو کہتے ہیں برا شرح اتار کے یہاں پہ اپنے بریسٹ رکھے اوپر سے کمپریسٹ کر کے اوپر سے ہم زیرو پائنٹ وان سی گائے کی جو نا وہ ہمارے پاس مارتے ہیں تو یہاں سے اس کی جو نا نیچے فیلم ایک بان گیا جاتی ہے ایزی سا ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہاں پہ زیادہ نہیں دکھاؤں گا پھر بعد میں ریسٹک رہے اب یہاں پہ سی ٹی سکیننگ کے بارے میں اب دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سی ٹی سکینن ہے ہمارے یہ نیچے دوسرین رہ گئے ہیں سی ٹی کے اندر ہمارے پاس what are the uses of three dimensional multi نیچے سی ٹی سکینن کے uses allow complex fracture کی imaging کے لیے help سی ٹی انجیوگرافی برونکوسکوپ یا کولونوسکوپی کے لیے ایزی لی آویلی بیسرنٹیج کیا ہے ہائی ریلیشن ڈوز ہوتی ہے پیشنٹ need to able to life let اور ساکت ہونا پڑتا ہے دیکھا سی ٹی سکینن والی وہ مشین اس میں لیٹنا پڑتا ہے اس کو پور سافٹ ریزوریشن پیریفری اور سپر سٹکچر کے لیے خطرناگ ہو سکتا ہے پرگنٹ لیڈی ہے سی ٹی فار نیک سویلنگ کے لیے آئی ہوئی ہے ریڈیولوجس نے کھا گیا ریزن فار ڈس ایگریمنٹ کیا ہے کیونکہ وہ پرگنٹ ہے تو اس کے لیے ہم ڈس ایگری کیوں کریں گے کہ ہم ریڈییشن جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس پوٹینشل ریزک ہے فیٹل کی ڈیولپمنٹ کے لیے تو سیفٹی آپ مدر اور فیٹس دونے کیلئے ضروری کہ ہم کوئی آلٹرنیٹ جس میں آئینائزن ریڈییشن نہ ہو وہ ہم ٹیکنیک یوز کریں ٹھیک ہے اس وجہ سے پرگنٹ بومن کے اندرہ آپ اس طرح کی ریڈییشن نہیں مار سکتے اچھا آلٹرنیٹی میں آپ سے کہہ تم الٹرا سانڈ کروارے جس طرح بچے کام الٹرا سانڈ کرتی ہے جتنی میکسیم ہو سکے آپ دیکھنے کوشش کرو سیمپل بی پی اس کا شوٹ کر پلس اس کی گیر رہی ہے اچھا ایکس رے کو فریکچر ہے اگر گلاس کو کومہ سکیل پندرہ سے کم ہے ٹھیک دو گھنٹے تک یا پھر جس پوائنٹ پہ آئی ہے وہ تیرہ سے کم آرہی ہے مطلب ابھی اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے ٹھیک اور اس کا گلاس کو کومہ سکیل تیرہ آرہا تو آپ فورا سے سی ٹی کر دو نہیں ہمیں بچا نہیں بچانا ہمیں ماں کی جان بچانی ہے پھر اگر دو گھنٹے بعد آپ نے چیک کی ہے پھر بھی پندرہ سے کم ہی اس کی سی ٹی کر دو اگر سس پی اپن پر کاشر میں کیا ہے کوشش کرو کہ اس ایریے کے اوپر ریڈییشن نہ مارو ٹھیک ہے اگر اس نے کھوپڑی کا کرنا ہے تو صرف کھوپڑی والی جگہ پھوکس کرو پیٹ کے اوپر فوکس نہ کرو جہاں باقی وہ کہہ رہے فیٹل ویل بیان کے لیے الٹرا سانڈ سیف ہے تو اس وجہ سے کوشش کرو الٹرا سانڈ سے گزار چل جائے تو بیس ہے سکس یئر سسپیکٹیڈ سی ایر ریکٹم ہے سٹیج آپ بھگ رہے سٹیج سٹیجن 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 اس کا کوئی آگے میٹس تو نہیں جا رہے تو ہمارے پا آئی مرآی میں کیا ہسٹی ہی کانسٹی پیشن کی اب دو ایر پیشن بلڈ مکس بھی سٹور آن آف ہو گیا تو ریڈیولوجیکل انویسٹیجن کون کون سی ہمارے پاس دیکھو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کی جو انٹسٹین کے اندر کچھ لفڑا چال رہا ہے کٹ وغیرہ تو نہیں لگا ہوا کہیں بلوکی تو بیریم سٹڈی کر بیریم انیمہ کر دے تو نیچے سے انیمہ ایک فلود ڈالتی ہے یا بیریم فالو تھو ایکس سٹی کرو سٹی سٹی کرو پرینسیپل آف ایم آر ای میں کیا ہے ایم آر ای جو ہے نیوکلیائی کونٹینک اور نمبر پروٹون کریکٹرسی موشن مگنیٹک ریزوننس ہے جب وہ گھومے گا تو پروٹون ایک خاص ترتیب میں آتی ہے لیکن جب اس کو ختم کرتے ہیں تو وہ دوبارہ واپس جگہ بھی آتی اور اپنی ریڈییشن خارج کرتے ہیں ٹھیک ہے مومنٹ ریزلٹ موشن ہوگیا سٹرونگ یونی فام مگنیٹک فیلڈ بن جاتی ایم آری سکینر کے اوپر جب نیوکلی آئی جو ہے مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ پروٹون جو ہے نیوکلی آئی اپنے آپ کو ایک خاص مگنیٹی ریزون میں رینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے once the radio frequency pulse is removed the nuclei re-align themselves with the main magnetic field ٹھیک ہے in this process radio frequency signal جب اس کو ہم ختم کرتی ہیں تو وہ دوبارہ اپنی normal position پہ re-align کرتی ہیں تو اس دوران جو energy release ہوتی ہے وہ record کر لیتے ہیں encode کرتے ہیں اس کو ایک grace کے لیویج کی اوپر ٹکنیک کر لیتے ہیں سیمبل سی بات اچھا وہ کسی کے اندر ہمارے پاس کہہ رہا کہ ocular metallic ہے آنکھ کے اندر کوئی metallic جی تو mri نہ کر ہو پیس میکر کسی کو implant لگے ہو دانتوں میں اس نے implant لگائی یا کان کا implant لگا ہو cochlear implant یا cranial aneurysm clip لگے ہو تو پھر کابی نہ کرو new modification mr cp mr cp magnetic resonance colongiopancreatography جو ہم نے liver میں پڑھی ہے باقی mr angiography جو دل کے لئے ہوتی t1 weighted images اور t2 weighted images میں کیا جو t1 weighted images وہ solid اس کو dark دکھائے گی باقیوں کو bright دکھائے گی لیکن t2 تو solid چیز bright دکھا دے گی اور ہمارے پاس باقی blood اور پانی مالے کو dark دکھا دے گی easy ہو گیا نہیں سمجھ یہ t1 weighted images ہوتی ایک نمبر تو solid چیز ہوتی ایک نمبر ہوتی وہ dark نظر آئے گی کالی چیز وہ solid ہوتی t1 جبکہ bright t2 باقی الٹا کر دی blood اور fat یہاں پہ bright آئے گی یہاں دار کر دی سیمپل سی بات اچھا وہ کہہ رہا کہ traumatic نئی injury MRI کی اوپر اگر principle of this سوچ پر اگر نیوکلی ایشن رکھتے ہیں جب ریڈیو فرکوینسی پلس ریمووڈ تو پھر ہمارے راپس نیوکلی ریلائن کرتے تھے اور جو image radiation ایمیٹ کرتے ہیں کس کس میں نہیں دی اگر کسی کو دل کا پیس میکر لگا ہوا ہے کسی کو cochlear implant لگے ہو ہیں آنکھ کے اندر کوئی metallic ہے یا پھر سنگی فرس ٹائم میٹر پھر ریکٹم جو نیوکلی ریکٹم نظر آیا ہم یہاں پھر تو وہ یہاں پھر کہہ رہے ہمارے پاس سی یہ ریکٹم ہوا ہے تو what is the role of the MRI کا کیا ہے ایک تو ہم نے T اور N کٹیگریز میں مطلب T MN classification وہ کر سکتے ہیں localization morphology دیکھ سکتے ہیں vascular invasion دیکھ سکتے ہیں اور finctor complex mesorectil fascia وہ دیکھ سکتے ہیں female lump in her left breast 3 month present with surgical op ڈی indication of MRI in lump breast میں ہم cancer multifinary multisenteric lobular cancer high ductal carcinoma institute breast of the woman with implant use screening tool high woman risk positive family history ہم دیکھ لینا باقی other imaging lung x-ray CT scan liver ultra ct brain ct scan bone radios isotope scan ہم ہم پاس کر سکتے ہیں یہ پہلے nuclear medicine دیکھ لو nuclear میں کہہ ریڈیو nucleotide imaging ہو گیا ریڈیو nucleotide imaging بیسی کے لیے ہوتا ہے imaging technique that can use small dose of radioactive chemical جس کے اندر ہم isotope use کرتے ہیں جس ہم tracer بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ tracer بیسی کے لیے کیا کرتے ہیں cancer کو trauma کو infection کو disorder کو یہ scan inject کرتے ہیں into the vein and swallow vein کے اندر ہم inject کر دیتے ہیں اور وہ vein سے جہاں 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 ہمیں پتہ چل دے گا thyroid scan کے لیے parathyroid iodine use ischemic heart disease thalium scan detection of pulmonary emboli detection of tumor and inflammation gallium 67 assessment of occulate function inflammatory bubble disease metastatic disease اور metabolic bone disease اس کے لیے ہم کرتے ہیں 35 year household suffering from toxic nodular provider of thyroid scan is advise کی گئی ہے to thyroid scan جس کو advise کی گئی ہے other necru bone pet scan hi da dtpa scan ہے ٹھیک ہے تو آپ بتا سکتے ہیں pet scan bone scan pet scan hi da scan hi da scan ڈ ڈ ڈیپٹرا scan ہوگیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس kidney کے لیے ہوتا ہے یہ bone کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور pet scan یہ breast کے لیے کر سکتے ہیں merit ریڈیو نکلی اس میں کیا ہمارے پاس merit ہیں مطلب فائدہ کی allow کرتے ہیں functional imaging whole body imaging metastatic bone fracture infection and metastatic research ڈیس مریض یہاں پہ کچھ imaging ہے in acute trunk condition کے اندر وہ میں بتا دیتا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس emergency acute abdominal میں آیا ہے radiological investigation کیا کیا ہوں گی مطلب emergency میں آگے تو CT abdomen کر لو x-ray ultra sound اور barium شوئنگ class sign barium anima show کرے گا diagnosis کے اندر ٹھیک ہے جو barium condition exhibiting class کس pathological condition میں ہمارے پاس کلا بنتا ہے تو انٹر سیپشن کے کیس اندر ہمارے پاس کلا سائن جانا یونگر کے ایک بنا ہو تھا اچھے جہاں بھی clove acute abdominal pain vomiting constipation ہے history of laprotomy examination dehydrated abdomen distended with active bowel sound on excultation what is the most investigation in emergency emergency میں آپ clove abdominal pain vomiting اور constipation ہے تو مطلب کچھ نہ کچھ آنتوں کے اندر ہمیں مسئلہ آ رہا ہے تو وہ تب ہی تو اتنی درد ہوئی ہے اسے اور وہ ہمارے پاس دو دن سے اس کو constipation چال رہی ہے اور اس کا abdomen distended ہے تو distended abdomen میں آپ کیا کرتے ہیں x-ray کر لیتے ہیں اب ریڈیولوجیکل فائنڈنگ میں ہمارے پاس dilated gut مل جائے گی حلوسینیشن میں باقی distended dudenum اور وہ سارے کے سارے مل جائے گی ڈبل bubble appearance اور اگر perforation ہوگی تو وہ آپ کو مل جائے گی باقی ریڈیولوجیکل reconstruction میں جنم ileum اور کلون میں loop of ileum is located centrally تارسو ٹرومہ میں hemodynamic ریڈیول ہے utilization and limitation of the fast in this case fast ایک ٹکنیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم use کرتے ہیں کس کے لیے ایکٹر میں یہ ٹرومہ کے لیے بنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں focused assessment sonography for ٹرومہ ٹھیک ہے تو یہ ہے focused assessment sonography ٹھیک ہے مطلب اس کے جو ہے نا voice sound وہ use کرتے ہیں for trauma ٹھیک ہے اس کو fast کرتے ہیں یہ ہمیں free flute peritonial cavity کے لیے پری cordium کے پانی پانی ہے سونو پانی پیو پانی پیو پانی پیو تو sonography کے لیے ہوتی ہے اس کے اندر access کرتے ہیں injury immediate surgical intervention limitation کیا ہے obscure fluid by bowel gas مثلا bowel gas fluid کے اندر جو اندر ہو جاتا ہے extensive surgical emphysema organized hematoma too difficult to visualize ہو گیا hidden investigation ct diagnostic peritonal lovage لvage ہمارے پاس کیا criteria اگر rbc greater than one lakh per mm wbc greater than 500 اور ہمارے پاس demonstrable bacteria یا bile ہو اور amylase greater than 174 ہو تو ہم اس کے اندر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ criteria dpl diagnostic pelitonal لvage کے لیے rbc ہمارے پاس کتنے ہوں ایک لاکھ سے one leg per mm cube سے زیادہ ہو wbc سے ہمارے پاس 500 سے زیادہ ہو ٹھیک ہے اور bacteria یا bile کے اندر مربوس bacteria اور amylase 174 iu سے زیادہ ہو تو یہ ہمارے پاس that's all about radiology hopefully زیادہ نہیں تو اتنا ہو گیا ہو گا کہ آپ کوئی کوئی جو وہ اپنے اعتبار سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک ویسٹ تھی تو اس وجہ سے میں سرجری کو ٹچ کرنا شروع کر دیا کہ اتنے سے لیکچر میں 28 منٹ میں آپ radiology کو cover کر لیں کی لائے لائے لائے